بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکن صدر جو بائیڈن سعودی ریوی کے دورے کے اوپر ہے جی آپ کو بتا ہوگا اس کے مطلق کل یعنی کہ وہ پہنچ چکے ہیں اور آج جدہ میں ان کا استقبال کیا گیا ہے جی محمد بن سلمان کے طرف سے استقبال کیا گیا ہے میں ریمہ بندر آل سعود کے مطلق آپ کو بتاؤں گا ریمہ بندر بھی ہو سکتے ہیں آپ یعنی کہ ان کے بار صاحب کا نام تھا جو کہ امریکن سفیر رہ چکے ہیں یعنی کہ سعودیہ کے سفیر امریکہ میں رہ چکے ہیں 1983-2005 تک اور ابھی یہ سعودی ریبیا کے سفیر ہیں جی امریکہ میں یہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کافین کا چرچہ ہو رہا ہے فرینٹ پیج کے اوپر آ رکھی ہے کیوں آ رکھی ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے سنتو لیا ہے یہ بھی امینوں کی لڑی سے ہیں اور یہ سعودی ریبیا کے سفیر ہیں امریکہ میں جیسا کہ ہمارے پہلے بلالکفر صاحب تھے ابھی راجہ صاحب ہیں باکستانی سفیر جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سفیر ہیں جی سعودیہ کے پہلی بات تو ہی ہمارے یہ کیلئے کر دوں میں جو استقبال کیا گیا ہے امریکن صدر کا وہ امیر مکہ جو کہ شاہ سلمان کے بخائی ہیں امیروں کی لڑی میں سے ہیں ان کی طرف سے اور ریما پندر آرے سعود کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں محمد بن سلمان یا شاہ سلمان نے اپنا یعنی کا ان کا استقبال نہیں کیا ہے اچھا میں یہ سوچ رہا تھا اس ٹیم کے چلو کوئی بات نہیں ہے اپنی جدہ میں یا ریاض میں ان کا استقبال کیا گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آج جب بھائی میں آپ کو یہاں پر یہ اور بات کر دوں پیس ایک کنفرنس ہو گیا جی جدہ میں اس میں امراد قطر بہرین کوئیت اینڈ اومان ان کنٹریز کے بادشاہ بھی پہنچے ہیں اور سب کا استقبال شاہ سلمان یعنی کہ محمد بن سلمان کے طرف سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو جب میں نے ان کی طرف سے یہ استقبال دیکھا تو پھر میں نے یہ بات میں سوچیا کہ بائیڈن صاحب کا استقبال کیوں نہیں کیا گیا ہے ان کا استقبال امیر مکہ سے اور ریمہ صاحب سے ریمہ امیم سے کروایا گیا ہے تو بات یہ سامنے آئی ہے جی جو بھی جدہ میں استقبال ان کا محمد بن سلمان سے ہی کیا گیا ہے ہم جو اس ویڈیو میں بات کرنے والے تھے وہ صرف آپ کو یہ بتانے والا تھا ان کے دورے کے مطابق ریمہ بندر آل سعود کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بہت جلد سعودی ریمہ ایک یونیورسٹی بھی بنا دی جائے گی اور جو کہ امریکن یونیورسٹی ہوگی اور اس کے بعد تمام طرح سعودیوں کو یہ سہولت دی گیا ہے جی کہ ابھی جو ان کا سعودی ریبیا میں رہنے والے تمام طرح سعودیوں کا امریکہ کا اگر وہ ویزر سوری ویزر ویزا ہے یا ویزر لگوانا چاہتے ہیں تو وہ پانچ سال سے دس سال کا لگے گا ابھی پہلے ہوتا تھا اس کی مدد کو چھے ماہ ایک سال یا دو سال ابھی کم مز کم پانچ سال ہوگی اور زیاد سے عدد دس سال کا بھی لگوا سکتے ہیں تو جو دورہ بائیڈن صاحب کا سعودیہ کا رہا ہے اس کے کچھ تاثرات تو سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ابھی ہم بات کر لیں کہ تیر پرائز کے اوپر یہ ہے وہ ہے تو ایسی باتیں تو بہت سی سامنے آ رکھی ہیں دو چیزیں ہیں جی ایک تو یہ ویزر کے مطلق ہے اور دوسرا تمام طرح ایئر لائنز کے لیے بھی سعودیہ بے نے اپنی جو حدودیں ہیں وہ کھول دی ہیں یعنی کہ تمام طرح ایئر لائنز کے لیے اوپن ہے کوئی بھی ایئر لائنز ابھی سعودیہ بے کی حدود سے گزر سکتی ہے دوبارہ اس کے مطلق جو بھی اپ ڈیٹ رہتی رہیں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ایک بات جو کابلے گوھر رہی میں نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا شاہ سرمان نے محمد بن سرمان کی طرف سے ان کا استقبال نہیں کیا گیا آپ اس کے مطلق کیا سوچتے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرورت آئیے گا